حضرت عثمانی غنیز النورین رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم برگزیدہ ہستی ہیں ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ حفظ صاحب کئی جہتوں سے نسبت ہے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ خاندانی اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد مناف وہ شہزادیں ہیں سیدنا قسی عبد مناف ابن قسی بن قلاب تو عبد مناف کی اولاد میں آپ آتے ہیں تو اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو قریشی آپ ہیں اور اولاد عبد مناف کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے عبد مناف کی اولاد میں جو عبد الشمس ہے ان سے حضرت عثمان غنیز النورین رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ چلتا ہے جن کو اس قریش کے قبیلے کے تعرف میں بنو امیہ کہا جاتا ہے اور مزید اگر آپ قریب آ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہے ان کی اولادوں میں ایک عظیم شہزادہ جو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے سیدنا عبد اللہ رضی اللہ سرکار کے والد سامن حضرت عثمان غنیز النورین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنیز النورین رضی اللہ تعالیٰ کی نانی جان جو ہے ام حکیم یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اور بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی سرکار کی پھوپی ہے سگی پھوپی ہونے کے ساتھ اور اگر آپ قریب آئیں گے تو سیدنا عبداللہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے ان کی والدہ اور ام حکیم کی والدہ ایک ہے اور ایک ہی نہیں بلکہ دونوں ایک ہی حمل میں رہے ہیں اور دونوں کی ولادت ایک ساتھ ہوئی ہے یعنی جڑوہ بھائی بہن ہے تو آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمانی غنی زنورین رضی اللہ عنہ اتنے قریب رشتے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی سگی پھوپی اور وہ پھوپی کہ جو حضور علیہ السلام کی والد گرامی کے ساتھ جڑوہ پیدا ہوئی ہیں یہ ان کی گویا کہ اولاد میں سے تو یہاں سے آپ گویا کہ پھوپی ذات بھائی ہوئے اور حضور علیہ السلام اس رشتے سے حضرت عثمانی غنی زنورین رضی اللہ عنہ کے مموزات ہوئے